میں ایک طالب علم ہی اور سامنے موبائل ہیں اور موبائل سے ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہیں تو آج جو ویڈیو پہ جو بات کرنی ہے نا وہ اللہ کا کلام کلام الہی یعنی قرآن کی آیت یعنی سورة المائدہ کی ایٹی سیون آیت ہے اس کے اوپر فکر کرنا اس کے اوپر ڈیٹیلز میں اس کی گھرائی میں جانے کی کوشش کریں گے تو میں بھی ہم بھی سیکھتے ہیں اور آپ بھی سیکھی کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں تو بہت ہی داخلی قرآن is the best motive line بہت ہی مطلب ذہن مضبوط اگر جو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اللہ کا کلام کلام الہی سکھاتا ہے تو چلیئے اس آیت پر غور کرتے ہیں یا ایوہا اللہزین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین ایمان والو اللہ نے تمہارے لئے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہے ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں ایمان والو اللہ نے جو تمہارے لئے حلال چیزیں یعنی جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہے ان کو حرام قرار نہ دو یعنی مشرقین مکہ کے جیسا نہ بنو مشرقین مکہ کیا کرتے تھے کہ جو حلال اللہ رب العزت نے جو حلال کیے تھے اس کو حرام قرار دے دیتے تھے یعنی جس طرح حرام چیز کو حلال کہنا گناہ ہے اسی طرح حلال چیز کو حرام کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو مشرقین مکہ اسی طرح کرتے تھے یعنی حلال چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے یعنی جو چیز حلال ہے اس کو حرام نہ کہو اس کو پاکیزہ ہے اسے پاکیزہ ہی رہنے دو اسے گندگی میں نہ ڈھکے لو اور حد سے تجاوز نہ کرو ایمان والو حد سے تجاوز نہ کرو یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والو کو پسند نہیں کرتا یعنی کسی بھی چیز میں کسی بھی مومنٹ میں کسی بھی چھن میں اللہ کے احکام کو اللہ کے شریعت سے آگے نہ بڑھ جائیں اس کی جو اللہ رب العزت نے جو حد تجاوز کی ہے اس سے آگے نہ بڑھیں کسی بھی چیز میں اگر حد سے انسان تجاوز کرتا ہے تو اسے بہت 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 گھاٹے کی سعودہ کرنے پڑتا ہے تو اس طرح نہ بن جائیں یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والو کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے تھے آئی ہوپ کہ آپ بھی کچھ سیکھے ہوں گے اور مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اپنے ویڈیو کے ذریعے تو پھر ملیں گے ایک اچھے ویڈیو کو ساتھ جزا کرنا